اور میں لائے ہوں آپ کے لئے کہ بہترین مجرم نقش جس کا نام دشمنوں حاسدوں بدگوں کی زبان بند کرنے کے لئے بہترین مجرم نقش تو دوستے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ ہمارے چینل پر اگر پہلی بار آئے ہیں تو لال کلر کا بٹن دبا کر کہ ہمارے چینل کو فری میں سبسکرائب کیجئے گا سبسکرائب کرنے کا کوئی بھی چارج نہیں کرتا ہے ساتھ میں بل آئیکن میں ضرورت بات دیجئے گا تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکشن آپ کو ملتا رہے دوست الحمدللہ آپ کے اسکرین پر جو یہ نقش نظر آ رہا ہے بہت بہترین مجرم نقش ہے دشمنوں ظالموں کی زبان بند کرنے کے لئے اگر کوئی ظالم دشمن بیجا زبان چلاتا رہتا ہے جس کی وجہ سے عزت خراب ہو رہی ہے مگر دشمن اپنی زبان چلانے سے باز نہیں آتا ہو یا کوئی مرد عورت بیجا زبان دراز ہو تو تمام کی زبان کو بند کرنے کے لئے یہ نقش بہترین مجرب آزمدہ استعمال کرے اور فائدہ اٹھائیں میری طرف سے آپ کو پوری اجازت پر یاد رہی کہ دوستو اس نقش کو جو ہے صرف جائز مقصد ہی کے لئے استعمال کرنا ہے نجائز مقصد کے لئے ہرگز ہرگز استعمال نہیں کرنا ہے نجائز مقصد کے لئے دوستو اگر آپ اس نقش کا استعمال کرتے ہیں تو میری کوئی ذمہ داری نہیں ہوگی جائز مقصد کے لئے دوستو میری طرف سے آپ کو پوری اجازت تو چلیئے دوستو سب سے پہلے جو ہے میں آپ کو نقش لکھنے کا پورا طریقہ سمجھاتا ہوں بعد میں انشاءاللہ العزیز اس کا استعمال کا طریقہ میں آپ کو بتانے والا ہوں تو دوستو یہ نقش لکھنا آپ کو سٹرڈے یعنی کے ہفتے کے دن نقش لکھنے کا جو ٹائم رہے گا دوستو وہ شام کے چار بجے سے لے کر کہ آپ ساڑھ چھے بجے کے بیچ میں آپ کبھی بھی لکھ سکتے ہیں نقش لکھنے سے پہلے دوستو غریب غربہ میں صدقہ وغیرہ ضرور تقسیم کر دینا اگر محلے کے چھوٹے بچوں کو ان کے پسند کی چیزیں ضرور کھلا دینا نقش لکھنے سے پہلے دوستو آپ کا باوضوع جسم لباس کا پاک و صاف ہونا ضروری ہے جس جگہ نقش بیٹھ کر کے لکھیں گے اس جگہ کا بھی پاک و صاف ہونا ضروری ہے اس جگہ کے سی جاندار کی تصویر نہیں ہونی چاہیے کمرے کے اندر کوئی حائزہ میں سے بردوالی عورت ہرگز موجود نہیں ہونی چاہیے تنہا نقش بیٹھ کر کے لکھیں گے تو زیادہ بہتر ہے اس میں آپ کو روحانی قوتوں کی مدد حاصل ہوگی چلی دوستو ہم آپ کو جوم کر کے نقش لکھنے کا پورا طریقہ آسانی کے ساتھ سمجھا دیتوں بہت ہی آسان سمپل ہے تو دوستو آپ کو کیا کرنا ہے اس طریقے سے دوستو یاد رہے کہ یہ نقش آپ کو بلیک کلر کے پین ہی سا لکھنا ہے کعب شریف کی طرف کو موہ کر کے آپ کو لکھنا اس طریقے سے آپ کو یہ سولہ کھانے آپ کو بنا لینے بنانے کے بعد دوستو آپ کو جو ہے اس مثالی نقش کے ساتھ میں یاد رہی کہ یہ نقش دوستو کچھ بھی نہیں ہے صرف ایک مثالی اگزامپل نقش ہے اس چال کے ساتھ میں اس کے اندر کے عدد آپ کو پرکر کی چال شروع ہوتی ہیں ہاں سے تو جہاں پر آپ کو ایک لکھا ہوا نظر آرہا تو ایک کی جگہ آپ کو دوستو ڈبل ٹو لکھنا ہے اور دو کی جگہ آپ کو تری ٹو اور تین کی جگہ آپ کو دوستو فور ٹو اور چار کی جگہ آپ کو فائف ٹو اور پانچ کی جگہ آپ کو سکس ٹو اور چھے کی جگہ آپ کو سیون ٹو سات کی جگہ ایٹ ٹو آٹھ کی جگہ آپ کو نائن ٹو اور نو کی جگہ آپ کو زیرو ٹی اور دس کی جگہ دوستو آپ کو ون ٹی اور گیارہ کی جگہ ٹو تھری اور بارہ کی جگہ دوستو آپ کو ڈبل تھری اور تیرہ کی جگہ جو ہے دوستو آپ کو فائیو تھری یاد رہے کہ ڈبل تھری کے بعد میں فور تھری آنا تھا مگر فور تھری نہیں آپ کو فائیو تھری لکھنا ہے پھر اس کے بعد میں چودہ کی جگہ دوستو آپ کو سکس تھری اور پندرہ کی جگہ سیون تھری اور سولہ کی جگہ ایٹھ تھری اس طریقے سے آپ کو لکھ دینا لکھنے کے بعد دوستو آپ کو جو ہے نیچے جو اپنی دشمن کا نام لکھنا جو بھی بیجا زبان چلا رہا ہے اس کا نام لکھنا ہے فلا بن فلا کی جگہ دشمن کا نام بن کے بعد میں اس کی ماں کا نام اگر ہے عورت تو یہاں بن کی جگہ بن تو آپ کو لکھنا ہے پھر اس کے بعد میں فلا بن فلا کی زبان بند شود اذن اللہ تعالی جس طریقے سے دوستو یہ عبارت آپ کو لکھی ہوئے نظرہ دی اس طریقے سے نقش کے نیچے عبارت آپ کو لکھ دینی ہے میں ایک بار اور پڑھ کر سناتا ہوں بس اس طریقے سے دوستو آپ کو یہ نقش لکھ دینا ہے جب آپ لکھ لیں تو لکھنے کے بعد میں آپ کو کیا کرنا ہے اس طریقے سے آپ کو تعاویز آپ کو بنا لینا ہے اور بنانے کے بعد میں یاد رہے کہ دوستو اس تعاویز کو کم سے کم پانچ کلو ویٹ یعنی کہ پانچ کلو گرام وزن کا جو پتھر ہے اس پتھر کے نیچے اس نقش کو آپ جنگل میں گھر میں یا کہیں بھی کھیت وغیرہ میں رکھ سکتے ہیں انشاءاللہ العزیز تعاویز پتھر کے نیچے دب جائے گا رب کے فضل سے اللہ نجات و دشمن کے زبان بھی پتھر کے نیچے دب جائے گی یعنی کہ اس کی زبان آپ کے خلاف میں ہرگز ہرگز نہیں چلے گی بہترین مجرم آزمدہ ہے استعمال کر رہے ہیں اور فائدہ اٹھائیں میری طرف سے آپ کو جائز مقصد کے لیے پوری اجازت ہے تو دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو کر پسند آئیے تو ہمارے نئے آنے والے مہمانوں سے گزارش ہے آپ کے لائک کے بٹن پر دوانا ہے سواب کی نیت سے اس ویڈیو کو آپ کے دوستوں کے ساتھ آپ کے وٹشاپ فیس بوک شوصل میڈیا پر ضرور شیئر کر دینا ہو سکتا آپ کے ایک شیر سے کسی کا بھلا ہو جائے اگر آپ ہم کو کسی قیمتی مشورے سے اگر آگاہ کرنا چاہتے ہیں تو کمنٹس باکس کے اندر ہمیں ضرور لکھ کر کے بتا دینا ہم دعا کرتے ہیں کہ آپ جہاں بھی رہیں خوشحال رہیں اللہ تعالی آپ کے اور آپ کے پریوار کے حفاظت فرمائے السلام علیکم